پتہ نہیں وہ گوشت لینے والا کہاں گیا ہے میرے گھر جانے کا سین بھی ہو گیا ہے آدھا اب قاضی صاحب کیسے آنا ہوا ہے مرگی لینے تھی قاضی صاحب ایک ہی مرگی پڑی تھی وہ بھی میں نے بیج دی ہے ابھی لینے والا آنے والا ہوگا میں ہوں اس علاقے کا قاضی اگر گاہ کائے تو اسے کہنا تو مرگی اڑ گئی ہے جو بھی معاملہ بنے گا آخر میرے پاس ہی آنا ہے مرگی مجھے دے ٹھیک ہے قاضی صاحب لے جائیں آپ السلام علیکم میری مرگی تو مرگی مرگی توڑ گئی کیسے ہو سکتا ہے مرگی توڑ نہیں سکتی اس معاملے کا حل قاضی صاحب کے پاس ہوگا آہ میرے ساتھ چلیں قاضی صاحب کے پاس بھائی چل قاضی کے پاس یہ کیوں لڑ رہے ہیں تو نے مجھے نہ رہے کیوں لڑ رہے ہو بھائی کیوں لڑ رہے ہو بھائی کیوں لڑ رہے ہو میری آگھ نکل گئی ہے اس کو پکڑو اب فیصلہ قاضی کے پاس ہونے پکڑو ہاں کیا ہوا اب بو چلا گیا ہے اس کو قاضی کے پاس لے جاؤ اب وہی پاس ہے اس کیا کرے گا کیسے آئے ہو میری چوکھٹ پر میں نے اس سے مرگی لینے تھی اور اس نے کہا ہے کہ مرگی اڑ گئی ہے آپ کی مرگی اڑ گئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ یقین نہیں کرتے مرگی نہیں اڑ سکتی مرنے کے بعد آپ نے زندہ ہونا یا نہیں ہونا قاضی صاحب میں اس کو معاف کرتا ہوں عداب آپ کا کیا معاملہ ہے قاضی صاحب ہم آپس میں لڑ رہے تھے اور اس نے آ کر میری آنکھ نکال دی ہے مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی اس کی دوسری آنکھ پھوڑو قاضی صاحب میں اس کو معاف کرتا ہوں عداب اپنا معاملہ حاضر کریں قاضی صاحب میرا باپ درخت کے نیچے سو رہا تھا اور اس نے درخت کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور میرا باپ چلا گیا آپ کے مسئلے کا حل ہے میرے پاس اس کو لے جاؤ درخت کے نیچے باندھو اور اوپر سے آپ چھلانگ لگاؤ قاضی صاحب اس کو میں لے جاؤں میں چھلانگ لگاؤں یہ ادھر ادھر ہو جائے تو میں مار جاؤں تو پھر جب اس نے چھلانگ لگائی تھی درخت سے تو تمہارا بھی ابو ادھر ادھر ہو سکتا تھا حضر میں اس کو معاف کرتا ہوں واہ قاضی صاحب واہ انوک پھین صاحب جب اس نے چھلانگ لگا جب اس نے چھلانگ لگا